ہمیں جیسا کہ بتایا گیا ابھی کہ آج کا یہ پرونہ پروگرام ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے مناقب کیا گیا ہے ربیع الاول اسلامی کلنڈر کے اعتبار سے سال کا تیسرا مہینہ ہے اسلامی سال کا تیسرا مہینہ کہلاتا ہے یہ ربیع الاول اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے دوسرا مہینہ جس کا سفر ہے اور یہ تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول جس کے معنی آتے ہیں پہلی بہار ربیع کے معنی آتے ہیں بہار اور اول کے معنی آتے ہیں پہلی یہ لی سب سے پہلی بہار اور اس مہینے کا جب نام ربیع الاول رکھا جا رہا تھا تو وہ موسم بہار تھا جس مہینے میں پھل اور پھول آنا شروع ہے اس مناسبت سے اس مہینے کا نام ربیع اول رکھا گیا اور پھر خسن اتفاق دیکھئے کہ اس بہار کے مہینے میں ایسی بہار آئی اس مہینے کو نہ اس سے پہلے ایسی بہار نصیب ہوئی اور نہ اس کے بعد قیامت تک یہ مہینہ ایسی بہار کا آنا دیکھ پائے گا اور وہ بہار تھی کہ اس مہینے میں شہنشاہ کائنات جلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروس ہوئی آپ کا آنا اس دنیا میں کائنات کے لیے سب سے بڑی بہار ہے آپ سے بڑھ کر اس کائنات کے لیے کوئی بہار نہیں ہو سکتی حضور اتران صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس کائنات کے لیے اللہ کی رحمت اللہ کی نعمت اللہ کا احسان ہے اور اللہ کی طرف سے اس کائنات کے لیے ایک بہت عظیم بہار ہے ساری دنیا کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان عامات جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سلے گا آج تک کے انسان اور جب تک یہ دنیا رہے گے اس وقت تک کے تمام احسانات اور ان عامات جن کے ہم رات اور دن محتاج ہیں جن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے جیسے ہماری عزا ہے اللہ کا نظام ہے سورج ہے چاک ہے ہوا ہے پارش ہے یہ زمین ہے آسمان ہے یہ ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں ہمارے وجود کی ضرورتیں ہیں ہم ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں ساری نعمتیں سارے احسانات ساری ضروریات سارے تقاضے ہمارے ایک طرف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری دھولی میں آگا ہے یہ ایس طرف ساری دنیا کی نعمت اللہ کی حلقی پڑ جائیں گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرق اور انعام سب پر ہاری پر ہے ایک مسلمان کے لیے اس سے بنا سامایاں نہ کوئی ہو سکتا ہے اور نہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی پوجی نہ کوئی ہو سکتی ہے اور نہ ہونی چاہیے ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی دولت نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت اور عقیدت ساری کائنیت کی دولتیں اکتہ اور جمع اور سلف کرنے کے بعد بھی مسلمان چاہے کہ اس نعمت کا حق اور قیمت ادا کرنے اس کے بس کی بات میں ہمیں حسن میں کی باتیں اوپنی نظر آتی ہیں اس لیے کہ ہم ابھی اس کی حقیقت تک پہنچے رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں منی والی نعمت کیا ہے اس کی قیمت کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے جاؤ پڑھو صحابہ کو پڑھو تابعین کو پڑھو محدیسین کو اور پڑھو اولیاء اکرام کو اور پڑھو مشاہد عظام کو جنہوں نے اس حقیقت کو سمجھا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ پڑھو بھالے کے لیے کیا عظمت کی چیز ہے انہوں نے اپنی زندگیہ چھپا دی ہے نبی کے عشق و محبت آپ کی تابعیدانی میں اور آپ کے لائے دین کے تحفظ بقار اس کی سربلندی میں جنہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ان کے مزدید دنیا پیچھ ہو کر رہ گئی جنہوں نے اس حقیقت کو جان لیا اور جنہوں نے اس ہیرے کی قیمت کو جان لیا ان کے لئے آپ کی عزت پر آپ کی عظمت پر آپ علیہ السلام کی محبت پر آپ علیہ السلام کی عقیدت پر دنیا لٹانا دھن لٹانا دعوت لٹانا پریبار چھوڑ دینا گھر کو خیرہ باپ کہہ دینا ملک اور وطن کو چھوڑ دینا آسان ہو گیا جن کے دل کے اندر یہ بات کھر کر رہی ہے کہ اس سرمائے سے پاس سرمائے کوئی نہیں ہے کہ میرے دن میں بھی ضرور رہتے ہیں وہ تو یہاں تک کہہ گئے ہمارے حضرت شیف دار العلوم دیوبان کے شیخ الحدیث شیخ الاسلام جناب حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ایک شیر کہا کہ جنت میں نے مانا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا کہ یہ سب ضرور رہتے ہیں میرے دل کا تباہ کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں جنت جس دل میں حضور بس جائے وہ دل جنت ہے جس دل میں حضور بس جائے وہ دل چمن ہے اور اس چمن میں بہا ہے تو جن لوگوں نے اس نعمت کی عدمت کو سنگا ان کے لئے سب کچھ مٹانا اور مٹانا اور قربان کرنا اور اس کی خاطر تکلیفیں برداش کرنا اور اس کی خاطر لوگوں کی برائیاں لینا اور اس کی خاطر بائیکارڈ برداش کرنا اور اس کی خاطر تانے برداش کرنا مار برداش کرنا دولت قربان کرنا بچوں کو یتین اور بی بیوں کو بیوہ بنانا سب آسانا ہوں جب ایک بار دل میں نبی آتے ہیں نبی کی عظمت آتی ہے ابھی ہمارے زبانوں تک معاملہ آئیسا ہے ہمارے صرف زبانوں تک معاملہ ہا ہے ہمارے جہایداری تک معاملہ ہے میں سچ کر راؤں میں سچ کر رہا ہوں سب آذمائے دیکھے ہوئے ہیں صرف زبانوں تک معاملہ ہے اللہ کی قسم جس نے نبی دل میں حقیقت میں انتر گئی چھوڑا بدل جائے گا بولنا بدل جائے گا دیکھنا بدل جائے گا آجائے بدل جائے گی لوگوں کو جو دیکھنا ہے وہ دیکھنا بدل جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مادنے والوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والوں کو کبھی اپنی محبت کا پرچم لہلالے کی ضرورت نہیں پڑی کبھی دنیا کے سامنے جا کر یہ دکھڑا اور دعائی دینے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم غلمان مصطفیٰ ہیں کبھی دنیا کو سنانے کی ضرورت نہیں پڑی جدر سے خرم امت گزر گیا سمجھ رہی یہ نصور کا غرام جا رہا ہے زبان اس سے بتانے کی ضرورت کبھی نہیں پڑی کسی صحابی نے اور کسی تابعی نے اور کسی اللہ کے غلی نے کسی کے پاس جا کر نہیں کہا اور کسی مجلے میں جا کر علام اور دکھانے بجایا میں نبی کو منتا ہوں میں نبی سے محبت کرتا ہوں میں اس کا عمل ہے اس کا اخلاق اس کا کردار اس کا لباش اس کی بودھ و باش اس کا رہن سہن اس کا چلنا پھرنا اتنا بیعنا اس کے معملات اور اس کی معاشرت اس کی خلچہ اور کرکٹر سے لوگ پتہ لگا رہتے تھے یہ محمد کا ماننے والا ہے یہ محمد کا غلام ہے یہ محمد سے محبت کرنے والا ہے لوگوں کو بتانے کی ضرور نہیں پڑتی چلتا پھر تھا اس کے رسول لوگوں میں نظر آتا آج ہم دنیا کو بتا رہے ہیں ماننے کے لئے تیار رہے ہیں کیونکہ سب بتا رہے ہیں زباب پر ہماری نبی کی محبت کا نغمہ ہے نبی کی محبت کا دعویٰ ہے مگر زندگیاں نبی کی محبت سے خانے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور ایسی محبتوں کی اللہ کے دربار میں کوئی قیمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ یہاں ہر چیز تو لی جاتی ہے ناپی جاتی ہے پرکھی جاتی ہے حضور اترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زبانی دعویٰ کر دو نہیں نبی کی محبت نبی کی محبت ایسا نہیں میں نے آپ سے کہہ دیا مجھے محبت ہے جلو صاحب ہے تو ہے آپ نے مجھ سے کہا مجھے محبت ہے جلو صاحب ہے شکریہ آپ کا نبی کی محبت کا مسلمانا معمولا یہ نہیں ہے نبی کی محبت عبادت ہے نبی سے محبت ایمان کا جز ہے اور ایمان کے جز ہے اور عبادت کو یوں ہی نہیں مان لیا جاتا ہے عبادات عبادات کو پڑھا جاتا ہے عبادات کی ایک کسر بھی ہے عبادات کا ایک پیمانہ ہے عبادات کے تولنے کے لیے ایک ترازو ہے جس طرح نماز تولنے کی ترازو ہے روزے کو تولنے کا پیمانہ ہے حج کو تولنے کا پیمانہ ہے یہ عبادات ہے نبی کی محبت بھی اللہ کی عبادت ہے اس کا بھی ایک معیار پیمانہ اور کسوری ہے اگر اس کسوری پر لیے اتر کی یہ کریح تو محبت محبت ہے فرمانہ اور کسوری ہے اللہ تعالیٰ نے فرمانہ مقدس میں بیان کرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمانہ مبارک میں بیان کرمائی ہے کہ میری محبت کی کسوری ہے کہ میری اتباع پر کھرے اتر جائے اگر اتباع ہے اگر پیرمی ہے اگر اطاعت ہے اگر غلامی ہے اگر فرمان برداری ہے تو محبت ہے اگر اتاع ہے فرمان برداری ہے زندگی کے ہر مرحلے میں زندگی کے ہر مود پر اور ہر جگہ پر ہر حال میں نبی کی اطاعت ہے اور نبی کی اتباع ہے تو محبت میں سچا ہے اور اگر اتباع نہیں ہے تو جھوکا فرمانہ کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیع اور تسوپی قرائد دیا ہے نبی کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي اللہ نے فرمایا وَمُجْ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں اللہ نے فرمایا وَمُجْ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں سُنُو اپنے نبی کو کہا کہ سب سے کہہ دو یہ جو دنیا بھر کے انسان ہیں اور دنیا بھر کے انسان ہیں انسانوں میں ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اور وہ کسی بھی نام سے بکارتے ہیں وہ بھگوان کہتے ہوں وہ گوڑ کہتے ہوں وہ لڑ کہتے ہوں وہ عیشور کہتے ہوں وہ پرہوشور کہتے ہوں وہ کجویں کہتے ہوں وہ کہتے کہ ہمیں اپنے پرہوار دیار سے محبت ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی اپنی محبت کی قصوٹی بتایا کہ پلے اس قصوٹی پر اُثَر کے آؤ تو میں سمجھوں گا کہ واقعی کی محبت ہے اور وہ قسرتی ہے جلے نبی کہہ دو اگر یہ مجھ سے محبت کے دعوے گا رہے تو فَتَّبِعُونِ پہلے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کرنا ہوگی ہر ایک کو محمد کی غلامی کرنا ہوگی جو محمد کی اتبا میں سچا وہ رب کی محبت میں سچا وہ جو محمد کی اتبا میں جھوڑا وہ رب کی محبت میں جھوڑا تاکہ آن سے شروع ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے وسیلہ اور اسی کو کہا جاتا ہے واسطہ اور اسی کو کہتے ہیں کہ بینا زینے کے چھت پر نہیں چڑا جائے گا بینا زینے کے چھت پر نہیں چڑا جائے گا اسی طرح اللہ تاکہ بینا محمد عربی کے نہیں پہنچا جائے گا اس کو سمجھو چھت پر تو پھر بھی آدمی چڑھ سکتا بینا زینے کے چڑھتے بندھر چڑھتے زینے کب سے بندھ میں لگے پہلے تو ایسی چڑھ جاتے تھے پہلے چھوٹے دیوار دے بڑے دیوار دے اور اسے چڑھ گئے اور اب تو ماشاءاللہ ایسے ایکس پر بھی ہیں دوڑتے ہوئے آئے اور اونچی اونچی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں چھت پر پھر بھی چلا جا سکتا بینا زینے کے لیکن اللہ تاک محمد عربی کے بینا نہیں پہنچا جا سکتا یہ میں نے کہتا قرآن کیا قل ان کو انتم تحبون اللہ فاتبعونی اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو جو پہلے محمد تک پہنچ محمد تک پہنچ وہ یہ بتائیں گے تمہیں اللہ تک کیسے پہنچا جائے تو محمد کی غلیب میں سچے ثابت ہو جاؤ اسمد لو اللہ تک پہنچ گئے تو محمد کی اتباہ میں کامل ہو جاؤ اسمد لو اللہ تک پہنچ گئے اور جس کے اندر محمد کی اتباہ میں کمی ہے جس کے اندر محمد کی غلیب میں نقص ہے وہاں بھی دنیا میں کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا لا تغرقه الہبصار کائنات کی کوئی آبس کو نہیں دیکھ سکتی کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ فرمادہ اتیع اللہ یا ایوہ الذین آمانو اتیع اللہ اللہ کی اتاعت کرو اللہ کی باقمانو اللہ کی فرما برداری کرو بندکہ تاکہ شکرو منتو اللہ کو دیکھا ہی نہیں اللہ سے میری ملاقات نہیں ہے اللہ سے میری بات نہیں ہے اور ان خود کہتا لا تغرقه الہبصار اس دنیا کی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھا چاہ سکتا ہے تو میں اللہ کی اتاعت کیسے کرو کیسے پتا چلے کہ میرے رب کی مرضی کیا ہے کیسے پتا چلے کہ میرے رب کی منشاہ کیا ہے کیسے پتا چلے کہ میرا رب کب راضی ہوتا ہے کیسے پتا چلے میرا رب کب راضی ہوتا ہے میرے لب کو کون سے کام پسند ہے میرے لب کو کون سی بات بینا پسند ہے کیسے بتا چلے اللہ نے قرمایا ا exactly الرسول رسول کی اطاعت کرلو وہ تمہیں بتا دیں گے کہ اللہ کیسے خوش ہوتا ہے اللہ کیسے ناراض ہوتا ہے اللہ کو کون پسند ہے اللہ کو کون نا پسند ہے رسول کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت تو میں اللہ کی اطاعت سکھا دے گی تو اللہ تک پہنچنے کا زینہ و ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے کٹ مارکے کوئی جانا چاہے اللہ تک تو نہیں بہت سکتا اسی کو کہا جاتا کہ بینا زینے کے چھت پر چڑھ سکتے ہیں تو بینا رسول کے کیسے جا سکتے ہیں بالکل نہیں چڑھ سکتے بینا زینے کے چھت پر لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اللہ تک بینا نبی کے نہیں جا سکتے اللہ تک بینا نبی کے نہیں جا سکتے اور اللہ کے نبی کے واسطے کا مطلب سے یہ نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو مان لیا اور میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں صرف زمان سے اور بس کام ہو گیا زینہ بن گیا کوئی آدمی گھر بر آئے اور گھر کے زینے کو صرف تصورات میں لائے صرف خیالات میں لائے گھر کے زینے کو اب کوئی کہے کہ زینہ کہا ہے تو پاس میرا دماغ میں ہے میں نے مان لیا کہ زینہ ہے دماغ میں تو زینہ بن گیا یہ ہم کہتے ہیں نا کہ بینا زینے کے چھت پہ نہیں چھو سکتے ہیں ہم یقینیں نہیں چھو سکتے تو کیا زینہ صرف خیالات ہمیں بنا کر بن گیا تھا صرف زمان سے کہتے ہیں کہ یہ میرا زینہ ہے بن گیا زینے کا میٹیریل اکٹا کرتے ہیں مستری اس کو واقعہ دا بناتا ہے کیونکہ میر اس کو چاشتا ہے اور سب تب جا کر کے وہ بنتا ہے تو ایک زینہ کو بھی ہم کو بنا دے پکا ہے تو اللہ تک پہنچنے کا جو زینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے صرف ہمارے یہ اتنا کہہ دینے سے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں اور نبی سے محبت کرتے ہیں اور خیالات کھان دینے سے یہ ہمارا رب تک پہنچنے کا زینہ بن گیا فرمائے نہیں یعنی کتف اتبعونی اتباع کرنے پڑے اتباع کے بغیر کام نہیں چلے گا اتباع اتباع کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی فرما برداری عقیدہ نبی کی تعلیمات کے متابق عبادات نبی کی تعلیمات کے متابق نماز کرو نبی کے طریقے پر روزہ رکھو نبی کے طریقے پر حج کرو نبی کے طریقے پر یہ عبادت ہے قرآن کی تلاوت نبی کے طریقے پر تصویحات ضرور شریف استغفار نبی کے طریقے پر کرو یہ عبادت ہے اگر نبی کے طریقے سے خٹ جاؤ گے تو پھر یہ آفات ہے نماز اگر نبی کے طریقے سے کوئی خٹ کے پرے ہے نماز نبی کے طریقے کے خلاف پرنے کا نماز نہیں ہوگی حج نبی کے طریقے کے خلاف کرے نبی لحج نہیں ہوا زکاة نبی کی سمت کے اور طریقے کے خلاف دے زکاة ادا نہیں ہوگی روزہ نبی کے طریقے کے خلاف رکھیں روزہ ادا نہیں ہوگا ان تمام کاموں کو نبی کی سنت شریعت اور نبی کی طریقت کے مطابق کرنے یہ اتباع یہ اتباع ہے اب آئیے معاملات میں لیندین ہیں آپ بیزنسمن ہیں دکان چلاتے ہیں میر چلاتے ہیں فیتری چلاتے ہیں کارخانہ چلاتے ہیں کارخانہ اور کاروبار کس طرح کرنا ہے میرے اور آپ کے آقا جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل ساتھ ساتھ بتا دیئے اس طرح اب اگر میں آنر ہو مالک ہو تو اپنے جو ورکار سے ہیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا نبی کی تعلیم سے سیکھنا پڑے گا اور وہی کرنا پڑے گا لینا ہے جو کیسے دینا ہے جو کیسے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق وعاشرک آپ کی آپ شادی ترسے کریں گے نبی کی سنت کے مطابق ہے کہ یہ شادی اللہ کے مقبول ہے اور نبی کی طریقے کے خلاف ہے کہ یہ مردود ہے آپ کے اپنے بھی خوشی ہے عقیقہ ہے بچے کی پیدائش ہے آپ کا پر تاروبار لے گا اس پر خوشی ہے آپ نے آشادی ہے اس پر خوشی ہے ان تمام خوشیوں کو نبی کی تعلیمات اور نبی کے طریقے اور نبی کی سنت کے مطابق اور نبی کی سنت کے مطابق